موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم واروائیٹی فیملی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتی ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین آج میں آپ کو بتاؤں گی زردہ کس طرح بنایا جاتا ہے اس کے لیے جو چیزیں میں نے استعمال کی ہیں یہ چاول میں نے لیے ہیں ڈیٹھ کلو چاول ہیں ان کو دو کے میں نے بگو دیا ہے تقریباً ایک گھنٹہ خویا پانچ سو گرام لیا ہے پٹر ساٹھ گرام دودھ آدھا کپ رنگ زردہ 1.5 ٹی سپون ساتھ میں نے یہ لونگ لیا ہے الائچی پانچ ساوگی یہ سیونٹی فائف گرام ہے چیری یہ دو سو گرام ہے خوپا یہ بھی دو سو گرام ہے بادام 175 گرام ہے دو ٹی سپون میں نے لیمون جوس لیا ہے اور فور ٹی بل سپون کےوڑا وارٹر جنسا چینی ساتھ سو گرام اب میں نے تھوڑا سو ایل ڈالا ہے جو یہ بادام تھے ان کو میں تھوڑا سا بونوں گی ساتھ جو خوپا اور ساوگی اس کو بھی تھوڑا سا بھون لوں گی اویل آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالا ہے یہ میں نے تقریباً دو ٹی بل سپون بس ڈالا ہے ان کو اچھے سے فرائی کر لیں گی اب اس میں میں یہ ساوگی ڈال دوں گی اس کو بھی تھوڑا سا اسی طرح ہلکا سا اس کو کروں گی اپ پوپا کو بھی ڈال لوں گی اس کو بھی تھوڑا سا اسے فراہ کر لو چاولوں کو ابالنے کے لئے یہ پانی میں ڈالا ہے اب اس میں رنگ زردہ ڈال دوں گی اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب چاولوں کو اچھی طرح ابال آ جائے تو پھر ہم چاول اس میں ڈال دیں گے اب پانی کو ابال آ گیا تو اب اس میں میں چاولوں کو ڈال دوں گی چاولوں کا پانی میں ڈرین کر دیے اچھی چاولوں کو سارے میں ڈال دوں گی چاولوں کو ابال آ گیا تو یہ دیکھیں اس طرح ایک کنی رہ جائیں تو اس کو ہم نے اس کا پانی ڈرین کا پانی یہ چاولوں کا پانی میں نے ڈرین کر دیئے سب سے پہلے یہ ہم بٹر ڈالیں گے بٹر جب ملٹ ہو جائے گا پھر اس میں ہم باقی چیزیں بھی ڈالیں گے اب یہ بٹر ملٹ ہو گیا اس میں میں نے ساتھ دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل بھی ڈال دیا اب اس میں یہ علاجی ڈالوں گی ساتھ ہی یہ لونگ ڈالوں گی یہ ڈال کے اس کے ساتھ ہی شگر میں ڈال دوں گی شگر ڈال کے آپ نے فورا اس کو لانا ہے ساتھ ہی شگر ڈالیں گے ساتھ ہی شگر ڈالیں گے ساتھ ہی شگر ڈالیں گے پانچ میٹ کے لئے کروں گی فلیم ہم نے میڈیم ہی رکھنی ہے اب اس طرح کر کے آپ بلکل فلیم لو کر دینی ہے اور اس میں میں ڈالوں گی ملک ڈالوں گی ملک ڈال کے اس کو فورا ہم نے اس کو کرنا ہے ورنہ اس کی گھٹلیاں بنیں گے اگر اس کو ہم ہلائیں گے نہیں تو اس کی گھٹلیاں بنیں گے اس کو یسے فورا ہم نے اس کو کرنا ہے اپنے میڈیم ہی رکھنی ہے اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی لیمن جوس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی کیورا وارٹر یہ ڈال دوں گی اب میں اس کو پکاتی روں گی جب تک اس کو اچھی طرح اُبال نہیں آئے گا اس کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے اگر آپ چھوڑ دیں گے تو وہ گھٹنیاں سی بن جائیں گی اب اس میں پانچ منٹ میں نے اس کو کیا ہے اب اس میں میوہ بھی ڈال دوں گی چمچے کو آپ نے ہلاتے رہا ہے اس کو روکنا نہیں ہے ساتھ کوپا بھی ڈال دوں گی اب فلیم کو میں نے فل کر دیا ہے اور اس کا بس ایک اُبال آئے گا تو پھر اس میں ہم چاول ڈال دیں گے اب یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح اُبال آگئے ہیں آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اس کا اب کیس طرح پتہ چلے گا کہ آپ اس میں چاول ڈالیں گے یہ دیکھیں جب ہم کریں گے اس طرح یہ چمچے سے اس طرح یہ گرے تھک تھوڑا سونا چاہیے چاول ڈالوں گے اب اس میں چاول ڈالوں گے اب اس میں چاول ڈالوں گے اس کو بہت زیادہ نہیں چلانا اس کو ہلکا ہلکا کیونکہ چاول ڈالوں گے چاول ڈالوں گے اب اس کا پانی شیرہ درائی ہو گیا تو اس میں میں ڈال دوں گے یہ ساری چہری تھوڑ اس میں رکھ لوں گے ڈال کے ڈال کے ان کو ہم کر لیں گے مکس مکس کر کے اس کو دم پہ رکھوں گے آپ نے دم پہ رکھنا ہے تو نیچے توا یا کچھ چیز رکھ لیں یہ کپڑے کا دم دے رہی ہے اس پر میں پانی نہیں ڈالوں گے کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے چاول کھڑے چاول کھڑے چاول کھڑے دم پہ پھر جب پہ ہمارے دم پہ چاول کھڑے چاول کھڑے چاول کھڑے اور یہ جو کھویا ہے اس کو ہم نے اس طرح کر کے اوپر ڈال دینا اس کو جب آپ نے سرپ کرنا ہے اس وقت آپ نے اس کو ڈالنا اوپر اس کو ڈال دیں گے ہم لوگ یہ ہم نے سردہ ریڈی کر دیا ہے اس میں میں نے کھویا بھی ڈالا ہے اور آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کومٹ اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبکائب کیجئے گا اور بیل آئیکن بٹن کو پیس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی